موسیقی کیا ہی ہو کہ آپ پھر پانچ وقت کے سچے نمازی بھی بن جائے ہماری نسلوں کو بھی پتا ہو جائے ہماری نسلوں کو بھی خبر ہو جائے اگر ہمیں ازان کی اہمیت کی خبر ہو جائے نا حضرت تو پھر ہم کبھی بھی ازان کو نہ چھوڑیں ازان بھی دیں اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں اللہ کے قرآن کو بھی پڑھیں حضور پر درود بھی پڑھیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے اگر کسی صاحب نے فرمایا تھا بڑی خوبصورت بات کئی کسی صاحب نے وہ فرماتے ہیں کہ جو ازان دینے والا تھا بڑا خوش قسمت ہوندہ ہے اور بندہ بڑا خوش قسمت ہوندہ ہے جیڑا ازان سناندہ ہے نا جیڑا ازان دیندہ ہے بڑا خوش قسمت بندہ ہوندہ ہے پوچھے حضرت اوکی میں اگر کیا ہو ایمی خوش قسمت ہوندہ ہے کہ جننے نمازی ہو دی ازان سنن کے مسجد وحچان گئے نا جننہ اونا نمازیاں نو جننہ باجمات نماز پڑھنا لے نو سوا ملنا ہے نا اس سارا کٹھا کر کے اس ازان دینے والے نو دیتا جائے گا بتاؤ پھر حضرت جو ازان دینے والا اس کی کتنی اہمیت ہے نا اگر ازان سے اللہ کا عذاب ڈلتا ہے نا تو پھر نماز پڑھنے سے ضرور اللہ کا عذاب ڈلے گا اللہ ہمیں پانچ وقت کا سچا نمازی بنائے اور اللہ تبارت اللہ ایسی ہر قسم کی وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے جیسے ہی توہزار بیس کا آغاز ہوا ہے نا دنیا کے اندر نا پریشانی ہی پریشانی ہے ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے یہ کرونا وائرس جو چائنہ سے چائنہ سے شروع ہوا ہے اور پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل آئے لاکھوں افراد جو ہے لکمہ اجل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے موت کی کشم کشمیں پڑھے ہوئے ہیں حضبطالوں میں گروں میں کہاں کہاں پاکستان میں بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اگر انتظامیہ یا حکومت ہمیں کہتی ہے نا تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ اگر انہوں نے لاکڈون کیا تو ہماری حفاظت کے لیے کیا لیکن آپ یہ دیکھو کہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ اور یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہم پر پھر ابھی حالی میں بارش ہوئی تو جو آولے پڑے ہیں نا آولے ان کی جو شکل ہیں نا آولوں کی وہ کرونا وائرس سے ملتی جلتی سیم اسی شکل کے آولے جو ہیں وہ زمین پر گرے ہیں اللہ جبار بھی ہے اللہ کا حار بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ قریب بھی ہے جیسے ہی سال دوہزار بیس کا آغاز ہوا ہے نا ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے اور بے چینی ہے بے چینی ہے پلکل ہر طرف بے چینی ہے پریشانی ہے خوف ہی خوف ہے پریشانی ہے اتنی سب سے بڑی پریشانی یہ کرونا وائرس کی پریشانی پہلے جنگلات کو آگ لگی اور کتنے جانور جو ہے اس آگ میں جل کے راگ ہو گئے اس کے بعد یہ کرونا وائرس کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ چینہ سے پھیلی ہے اور پوری دنیا میں اس نے اپنے ڈیرے ڈالی آخر یہ عذاب ہوتا کیا ہے عذاب اللہ کی نرازگی ہوتی ہے جب اللہ نراز ہو جاتا ہے نا پھر اللہ عذاب بیچتا ہے یہ کرونا وائرس بیماری اس کا نام پہلے کبھی نہیں ہم نے سنا جب اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی ہم کرتے رہیں گے نا تو پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہے ہم پھر مسلط کی ہوتی رہیں گے یہ ہمارے اپنے عمال ہیں چائنہ سے شروع ہونے والی یہ بیماری چائنہ والے حرام کو حرام نہیں سمجھ دی جب جانوروں پر ظلم کیا گیا جب حرام کو حرام نہ سمجھا گیا سور کو کھایا گیا چوہوں بلیوں کو کھایا گیا پھر اس طرح کی چمگادنوں کو کھایا گیا تو پھر اس طرح کی بیماری ہی پیدا ہونی یہ کرونا وائرس جیسی بیماری ہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا پھیلے ہوئی مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کبھی فلسطین میں کشمیر کتنے مہینوں سے لاکڈاؤن کیا ہوئے اللہ نے ایک بیماری بیجی ہے اللہ نے ایک عذاب بیجی ہے پوری دنیا کو لاکڈاؤن کر کے رکھ دیا پوری دنیا کو لاکڈاؤن کر کے رہ دیا ہمیں سوچنا پڑے گی حضرت ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہمارے اپنے عمال ہیں اللہ جب نراض ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب بیجتا ہے پھر وہ بیماری بیجتا ہے جب ہم اوقات سے باہر ہوتی پھر اللہ ہمیں اوقات یاد کرواتا ہے یہ اللہ نے ہمیں اوقات یاد کروائی ہے یہ جو لوگ اپنے آپ کو سوپر پاور کہتے تھے نا جو ملک آج وہ بھی ویران پڑے ہیں وہ سڑکیں جو کبھی ویران نہیں ہوئی تھی وہ بھی آپ ویران ہیں جو دن رات سڑکیں چلتی رہتی تھی وہ بھی آج ویران ہیں سب سے بڑھ کر تو اللہ کا گھر بند ہو گیا مسجد نبو بھی بند ہو گی یار اللہ کا گھر بند ہو گیا مساجد بند ہو گیا اللہ ہم سے کتنا راض ہو گیا کہا اگر دیکھنا ہے کہ اللہ دجھ پر کتنا راضی ہے تو پھر یہ دیکھو جس پر اللہ راضی ہوتا ہے نا اسے اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے آج ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن رب کر دے نہیں دیتا آج ہم سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اللہ کر دے نہیں دیتا یہ ہمارے اپنے عمال ہے ہمارے اپنے عمال ہے ابھی تو سوچنا یار اس بات کو ذرا گہرائی سے سوچو تو صحیح یہ ہمارے اپنے عمال ہے جب ہم نے عورتوں کی عزت نہ کی بیٹیوں کو بیٹی نہ سمجھا بے حیائی ہم نے عام کر دی فہاشی ہم نے عام کر دی جھوٹ غیبت شراب زلا ہر چیز ہم نے عروج پر کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہو کہنا آج چرچ میں پھر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اور کلمہ طائبہ پڑا جا رہا ہے اللہ کو پکارا جا رہا ہے آج چھتوں پہ چڑھ کے ہم ازانیں دے رہے ہیں ازان کی حمیت کو جاننا چاہتے ہو تو حضرت یہ سن لو بات جہاں ازان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا تو بتاؤ یار ذرا گہرائی پہ جا کر اس بات کو سوچ اگر ازان سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر سجدے سے اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہوگی پھر قیام سے اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہوگی پھر رب کو راضی کرنے کے لیے جب پچھلے پہر دو نفل ادا کرتے ہو پھر رب کتنا راضی ہوتا ہوگا پھر رب کتنا راضی ہوتا ہوگا ہم نے بالکل بالکل رب کو رب کو بھول چکے ہیں ہم بالکل رب کو بھول چکے ہیں پھر رب بندے کو جب اوقات یاد کرواتا ہے پھر اسے اوقات یاد آتی ہے ہم اپنی اوقات سے باہر ہو گئے تھے پھر ہم نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا دی ایک نکلی تھی ایک نکلی تھی وہ بےہیا عورت ایک نکلی تھی اس کے ساتھ لگ لگ کے کتنے لوگ ہو گئے ایک مجمع بن گیا ایک انہوں نے حجوم بنا لیا اللہ نے پھر بتایا نا تیرا جسم تیری برزی نہیں یہ اللہ کی توفیق ہے اور اسی کی عطا سے تجھے ملا ہے اللہ میں اس طرح کی بیمانیوں سے بچائے اس سے بچا بھی کیسے جا سکتا ہے توبہ استقفار اللہ کی یاد اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے اس کے محبوب کا وازدہ دیا جائے درود پاک زیادہ پڑا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے پانچ وقت نماز پڑی جائے ہر وقت وضو میں رہا جائے اللہ پاک راضی ہو جائے ہم پر استقفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے قربے قیامت بالکل قریب ہے کہا جب حج نہ ہوگا جب حج نہ ہوگا وہ سال قیامت کے قریب ترین کا سال ہوگا اور یہ بواہ یہ کرونا وائرس جس طرح تیزی سے پیر رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا اگر اس سال حج نہ ہوا تو حضرت قیامت کی کیا کیا نشانی ہم نے دیکھ لی ہے اور کیا کر رہ گئی ہے اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان رہے رکھے مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق اطاور بھائے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے